بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکس کلاس جس طرح سے آپ نے چپٹر نمبر ون میں پڑھا تھا کہ بیسک سٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ آف لیونگ آرگنیزم ایزا سیل یعنی کہ کسی بھی لیونگ آرگنیزم کا بیسک بیلڈنگ بلوک کون سا تھا سیل جب آپ نے پھر سیل کو کھڑا اس سے پھر فردر ٹرمز آپ نے ٹیشوز کو ڈسکس کیا آرگنز کو ڈسکس کیا آرگنز کو ڈسکس کیا آرگنز سسٹرم کو ڈسکس کیا تو آپ کا پورے لیونگ آرگنیزم کا سٹرکچر بھی سمجھ آیا اور آپ کو اس کا فنکشن بھی سمجھ آیا اس چپٹر میں بھی اب ہم جو پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے کہ اس یونیورس اور اس یونیورس میں موجود چیزیں ہیں وہ کس سے ملکے بنی ہیں کہ یونیورس جو ہے وہ اس کا بیسک بلڈنگ بلوگ یا اس کا سٹرکچرل انڈ فنکشنل یونٹ کون سا ہے تو اس یونیورس میں جو چیزیں موجود ہیں انکلیوڈنگ اس وہ ہم سارے کے سارے ملکے بنے ہیں میٹر سے تو اب کوشن ہی رائز ہوتا ہے کہ میٹر کہاں سے آیا میٹر کس سے ملکے بنا تو اس چپٹر میں جو ٹرمز ہیں وہ یہ سارے ٹرمز کو کمبائن کیا گے ان کے صرف ہم یہاں پہ کون سیپٹس پڑھیں گے فردر جو ہے وہ ہم ہائی کلاس میں جب جائیں گے تو وہاں پہ ان کی ڈیٹیل ان کی ایکسپلینیشن پڑھیں گے یہاں پہ بھی ہم جو پوچھ چیزوں کے گروپس اور ایکزامپلز کے ساتھ ایکسپلین کرنے بھی کوشش کریں گے ایٹم جو ہے جو ہے وہ کس طرح سے اس یونیورس موی جو ہے وہ بناتا ہے اس یونیورس کا بیسک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یونیورس کا جو بیسک سیلerei وہ ایٹم ہے تو میٹر کس چیز سے ملکے بنایا ہے وہ ایٹم سے ملکے بنایا ہے ایٹم سے فردر جو کوسٹنز آئیز ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھ میاپ میں عگر دیکھیں تو ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے وہ میٹر کو کریں گے ایٹم کو کریں گے مولیکولز کو کریں گے elements کو کریں گے اور compounds کو کریں گے تو اب ہم move کرتے ہیں ان کے definitions کی طرف ان کے structures کی طرف اور example سے کرتے ہوئے ہم یہ ساری terms کو ہم جو ہے وہ study کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں atom کو تو ہم نے بولا کہ matter جو ہے وہ پوری universe جو جس سے مل کے بنی ہے وہ matter ہے تو matter کس سے مل کے بنایا ہوتا ہے وہ atom سے ہوتا ہے کیوں کہتے ہیں اس وقت matter کے atom سے مل کے بنا ہے تو atom جو ہے وہ گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے indivisible کہ atom جو ہے وہ matter کا smallest particle ہے جو کہ chemical reactions کرتے ہوئے matter بناتے ہیں اس سے فردہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری سے مل کے بنی ہیں تو definitions کیا ہوئی atom کی atom the word atom means indivisible it is the smallest particle of matter which takes part in the chemical reaction use کرتے ہیں اس کی example ہم atom کی اس طرح سے لے سکتے ہو کہ apple ہے آپ اس کو جو ہے وہ cut کرنا شروع کر دو اتنا اس کو cut کرتے جاؤ cut کرتے جاؤ کہ آپ کے پاس جو smallest piece بچے گا جس کو آپ further cut نہیں کر سکتے ہو وہ جو smallest part ہوگا وہ particle ہوگا وہ کہیں گے کہ وہ atom ہے اتنا یہ smallest particle ہوتا ہے کہ یہ جو single atom جو ہے وہ exist نہیں کر سکتا accept the noble gases کہ noble gases کیا ہوتی ہیں یا بڑی classes میں جا کے پڑھو گے کہ ان gases میں جو atoms ہوتے ہیں وہ جو independently exist کر سکتے ہیں atom کے structure کی طرف اب چلتے ہیں میں تھوڑا سا اس کا structure سمجھتے ہیں کہ atom ہوتا ہے کیسا ہے کہ پہلے یہ concept ہے کہ atom جو ہے وہ indivisible ہے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا لیکن further studies سے جب یہ کرتے گئے کہ further research کرتے گئے کہ matter تو atom سے ملکے بنایا تو atom کس سے ملکے بنایا تو جب اس کا microscopically اس کو observe کیا گیا تو دیکھا گیا کہ atom جو ہے اس کے center میں ایک part موجود ہے جس کو نام دیا گیا nucleus کا nucleus کے اندر further جو ہے وہ two particles موجود ہیں انہیں ہم neutron اور proton کہتے ہیں اور nucleus کے باہر جو ہے وہ negatively charged particles موجود ہیں جنہیں electrons کہتے ہیں یہ fundamental particles جو ہیں وہ atoms سے بھی smallest ہیں تو matter کس سے ملکے بنا atom سے اور atom کس سے ملکے بنا fundamental particles neutrons protons and electrons یہ item کا structure تھا اب ہم چلتے ہیں کہ atom جب combine ہوتے ہیں تو تو کیا بنتا ہے کہ ہم نے move کرنا ہے ہم نے end کی طرف پہنچنا ہے matter کی طرف تو molecules جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ اب atoms جب combine ہوتے ہیں تو یہ larger particle بناتے ہیں matter کا اسے ہم نام دیتے ہیں molecules کا molecules کیا ہے کہ two or more atoms join together to form a larger particle of the matter called the molecules اب molecules میں جو atoms ہوتے ہیں وہ same atom بھی combine ہو سکتے ہیں اور different atoms بھی combine ہو سکتے ہیں یعنی کہ molecules جو ہیں وہ two types کے ہوتے ہیں جس میں atoms جو ہیں وہ same kind کے بھی ہو سکتے ہیں اور different بھی ہو سکتے ہیں for example oxygen کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا water کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ oxygen کا formula ہوتا ہے molecule کا formula ہوتا ہے o2 sample oxygen atom کو o سے represent کرتے ہیں اب دو oxygen atom combine ہوں گے chemical reaction ہوگا تو ایک molecule بنے گا oxygen کا جس میں o2 کہتے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ same atom combine ہوئے oxygen کے تو آپ کو کیا ملے oxygen molecule اسی طرح water ہے water کے اندر دیکھیں hydrogen H for the hydrogen and O for the oxygen اب دو طرح کے atoms یہاں پہ combine ہو کے کیا بنا رہے ہیں molecule water کا یعنی کہ hydrogen plus oxygen hydrogen کے ایک molecule oxygen atom combine ہو کہ آپ کو کیا دے رہا ہے water اس میں دیکھیں different kind of atoms combine to form the molecules اور اس میں جو ہیں وہ same atom combine to form the molecules تو molecule جو ہوتا ہے وہ larger particle ہوتا ہے اور یہ exist کر سکتا ہے انڈیپینڈنٹ لی clear تو یہ آپ کے پاس ہم نے matter کو اس میں دیکھا molecule کو دیکھا اور آپ کے موقع پر موجود ہیں اور آپ نے کرنا کیا اس میں سے آپ نے atom کی definition کرنی اور آپ نے molecule کی definition اور example کرنی ہے 6 class اب ہم دیکھتے ہیں next term associated with the atom that is elements کہ جس طرح matter atom سے ملکے بنا ہے اور ہم نے molecules کو دیکھا کہ atom different اور same atoms combine to form the molecules تو اب elements کیا ہوتے ہیں کہ جب atom combine چیز ہے specific only one kind of atoms جو ہیں وہ بناتے ہیں elements کیا ہوتے ہیں the matter consisting of one kind of atoms called the elements کہ اس میں کوئی condition اور آئی نہیں سکتی کہ different atoms ہوں گے one kind کے جیسے ہمارے پاس molecules سے oxygen O2 تھی molecules یہ جو oxygen کا مل کے بنا تھا وہ same atom سے مل کے بنا O2 سے اس طرح elements جو ہوتے ہیں ان میں بھی one kind of atoms combine ہوتے ہیں تو بناتے ہیں elements کو اس کے example آپ کے پاس آجے گی gold silver and copper آگے جو ہے وہ ہم ان کے elements کے properties دیکھتے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ ایک example دی ہے کہ اگر پیس کول کلو اس کو بریک کرنا شروع کر دو اس کو توڑنا شروع کر دو کر دے اتنا بریک کرو کہ ایک smallest particle جو آپ کو کول کا ملے گا اس سے ہم کہتے ہیں یہ کاربن ہے یہ smallest piece of the کاربن ہے یہ carbon is an element تو اس میں جو اس element میں جو صرف atoms موجود ہیں وہ کون سے موجود ہیں کاربن کے تو یہ کیا ہوا element ہوا elements کی جو سب سے پہلی property ہے elements کو جو ہے وہ easily break نہیں کیا جا سکتا جیسے atoms کے بارے میں تھا نا کہ وہ indivisible ہے لیکن elements سے divisible تو ہیں ان کو breakdown تو کیا جا سکتا لیکن simple طریقوں سے نہیں کیا جا سکتا تک chemical method نہیں یوز کے جا سکتے ہیں ان کے لئے special method جن سے آپ elements کو break کر سکتے ہو there are 109 elements known کہ ابھی تک scientists ہیں ابھی research کر رہے ہیں further ابھی تک elements جو کہ scientists کو پتہ ہیں 109 elements ہیں ان میں 92 exist کرتے ہیں naturally اور باقی جتنے بھی elements ہیں ان کو create کیا ہے scientists نے artificially بائی کمبائنگ دا ڈیفرنٹ ایکنس نیکسٹ پراپٹی ہے کہ elements exist in all 3 states کہ elements جو matter کتنی states ہوتی matter 3 states ہوتی ہیں کون کون سی solid liquid and gas اگر matter exist کر دا 3 states matter ملکے بنا atom سے element بنا بنا ایٹم سے elements exist کر ہیں تینوں states میں جیسے solid ایٹم آجاتی ہے کہ elements کو represent کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو element کو initially جب یہ study سٹارٹ ہوئی تو elements کو write کیا جاتا تھا پورا word لیکھ کے اس طرح سے ہم نے example دی gold silver and copper لیکن with the development of this branch of science element کی representation جو ہے وہ کی جانے لگی بائی یوزنگ دا سیمبل کہ elements کے سیمبل یوز کرتے ہوئے ان کو represent کیا جاتا ہے سیمبل کیا ہوتے ہیں یہ abbreviation ہوتا ہے to represent the different elements کہ represent کیسے کیا جاتا ہے سیمبل سیمبل کیا ہوتے ہیں یہ abbreviation ہوتا ہے جس میں one اور two alphabets جو ہیں وہ use کیا جاتے ہیں to represent the different elements for example gold ہے تو gold کو جیسے ہم نے یہاں پہ gold write کیا پورا word write کرنے کے بجائے chemistry میں gold کو write کیا جاتا ہے یہ جو ہوتھ چپٹر ہم discuss کر رہے ہیں یہ associated with the branch of science chemistry اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے silver silver کی پورا word لکھنے کے بھی اس کو represent کیا جاتا ہے اے جی سے کاربن کاربن آپ کے پاس ہے اس کو represent کیا جاتا ہے سی سے اکسی جن ہے اس کو represent کیا جاتا ہے او سے سی مللی ہائیڈروجن ایج سے represent کیا جاتا ہے تو represent کس طرح کیا جاتا ہے با یوزنگ دا سیمبل سیمبل کی ریفنیشن کیا ہے سیمبل اس ایبریویٹی نیم ایلیمنٹ ان وچ ون اور مور ایلفہ دیرس آر یوز تو ریپرزن دا دیفرن ایلیمنٹ تو آنکھ میں بنا ہوئے ہے پورا اس میں ڈیفرن ایلیمنٹ سیمبل بھی گی بنا تو ایک ایکس سیس میں کوششن بھی ہے کہ سیمبل رائٹ کریں تو اپنی اس ٹیبل میں سی اس کوششن کا آنسر جو ہے وہ لن کر نیم ایدھر سے اپنی ایلیمنٹ کی ڈیفنیشن ڈیفرن پریویس سیکچر میں ہم لوگ نے پریویس ٹاپک میں ہم لوگ نے ایلیمنٹ کے بارے میں پڑھا کہ جس میں جو ایٹم جو ایٹم جو ہیں وہ ایٹم بناتے ہیں پھر ہم نے ڈیفرنٹ ایٹم کو دیکھا ان کے ریپرزنٹیشن کو دیکھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹ کی کلاسیفیکیشن کے ایلیمنٹ کو کتنے گروس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پراپٹی کیا ہیں ان کے ہیوز کیا ہیں تو میلی ایلیمنٹ ہا ڈیوائیڈ ایٹم میٹل اینڈ نون میٹل 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 کیا ہوتی ہیں میٹل 70% ایلیمنٹ ایلیمنٹ میٹل ایلیمنٹ آپ میٹل کی آگے پراپٹی آنڈ یوز ہیں جو آپ کے ایکسرسائیز کا کوئسٹن بھی ہے کمپیر دا فیزیکل پراپٹی آنڈ یوز آنڈ میٹل آپ کے بوقت جہاں پر میٹل سٹارٹ ہو رہے وہاں پہ پیراگراف وہاں پہ بھی پراپٹی گیون ہے نیکس پراپٹی ہیڈ ہوتی ہیں کہ ہم پراپٹی کے بہاگ ایلیمنٹ کو کلاسیفائی کریں کہ وہ میٹل میں exist کریں گے یا نور میٹل میں ہوں گے تو سب سے پہلی پراپٹی جو آجاتی ہے سٹیٹ جو میٹل ہوتی ہیں وہ میٹل کی سٹیٹ میں ہوتی ہے میٹل اگزیس کرتے ہیں ثری سٹیٹ سولید لیکویڈ اور گیس تو میٹل جو ہوتی ہے وہ exist کرتی ہے ان دا فرس سٹیٹ آف میٹل دیت سولید میٹل سٹیٹ مرکری مرکری جو ہے وہ میٹل ہے جو کہ لیکویڈ سٹیٹ اس کی وجہ سے اس کو یوز کیا جاتا ہے ترمومیٹر میرز تیمپریچر آپ نے پہلے پھر سٹیٹ ہارڈ سٹیٹ جو آئیرن جیسے ہیں لیکن آئیرن لوہا جسے کہتے ہیں اس کو use کرتے ہیں to make the steel اور اس کو پھر use کیا جاتے ہیں اس hardness کی وجہ سے metals کو پھر ڈیفرنٹ جگہ پر use کیا جاتا ہے ریل بنانے کے لیے بریجز پول بنانے کے لیے شیب بنانے کے لیے سرجیکل انسٹرومنٹ گائیڈر جو کے بیلڈنگز میں use ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ یوٹینسلز کو بنانے کے لیے ہم جائے ہیں وہ ان metals کو use کرتے ہیں بدانے کے لیے انداء کے لیے ہیں نیکس پرپرٹی سے اسو سیٹیٹی مزد اس ملتے ہیں ملٹن اور بلڈنگ پوینٹ دو پرپرٹیز ہم آرےڈی ڈسکس کر چکے ہیں یعنی سٹیٹ اور ہارڈنیس نیکس پرپرٹی ہے لسٹر لسٹر کیا ہوتے ہیں جسے متazziک لسٹر بھی کہتے ہیں یہ شائننگ پرپرٹی آف دی میٹل ہوتی ہے کہ فریشلی کٹ میٹلز ہے بریلینٹ شائنڈ کر دا لسٹر اکثر آپ نے بھی observe کیا ہوگا کہ اکثر metal جو ہوتی ہیں ان کی surface جو ہے بہت shiny ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی example جو ہے وہ aluminium ہے gold ہے silver ہے aluminium foil جو ہے وہ kitchen میں بھی use ہوتی ہے اکثر تو ان کی آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ ان کی surface جو ہوتی ہے وہ shiny ہوتی ہے اس shiny surface کی وجہ سے aluminium کو use کرتے ہیں to make the utensils and photo frames gold اور silver جو metals ہیں ان کو جو ہے وہ different jewelries بنانے کے لیے use کیا جاتا ہے due to their metallic cluster next آپ کے پاس property آ جاتی ہے melting and boiling points metals چکے hard solids ہیں اس لیے ان کے melting and boiling points بہت high ہوتے ہیں ان high melting and boiling points کے وجہ سے ان کو use کیا جاتا ہے kitchen utensils بنانے میں اور industrial جتنے بھی instruments ہیں ان میں جہاں پہ high temperature پہ چیزوں کو بنایا جاتے ہیں ان میں جو instrument جن میں یہ بنائے جاتے ہیں سارے instrument جو ہیں وہ ان کو metal سے بنائے جاتے ہیں اور thin metal سے بنائے جاتے ہیں ان کے melting and boiling points دیکھے جاتے ہیں کہ کس حد تک temperature کو bear کر سکتے ہیں for example کہ اگر aluminium کو دیکھے تو اس کا melting point جو ہوتا ہے وہ 60 degree celsius ہوتا ہے اور copper اس کا جو 1085 degree celsius ہوتا ہے تو different metals کے melting and boiling points جو ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں next property of metal is strength and malleability strength and malleability کا مطلب ہے کہ metals جو ہیں وہ strong بھی ہوتی ہیں malleability کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو آپ reshape کر سکتے ہو ان کو mold کر سکتے ہو کسی بھی form میں ملیٹی کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو کسی بھی form میں wires کی form میں sheets کی form میں آپ ان کو جو ہیں وہ mold کر سکتے ہو کسی بھی form میں آپ جو ہے وہ اس کو convert کر سکتے ہو next property آپ کے پاس ہا جاتی ہے conductivity metals allowed to pass the electricity this property is called the conductivity metals کی wires جو ہیں وہ ان کو use کیا جاتا ہے the electric wiring کیونکہ metals کی property ہوتی ہے کہ یہ اپنے اندر سے electricity کو pass ہونے دیتی ہے metals کی اس property کو کہتے ہیں conductivity for example copper and aluminium ہے ان کو use کیا جاتا ہے the electric wiring electric wiring یعنی کہ گھروں میں یہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ electric city کو پورے گھر میں پہنچانے کے لیے transport کرنے کے لیے electric wiring کی جاتی ہے copper and aluminium جو ہے use due to the property of conductivity تو یہ ہم نے properties discuss کر لیں سیکھ جس میں ہم نے state کو ڈسکس کیا hardness کو ڈسکس کیا melting and boiling points کو ڈسکس کیا تو ایک very interesting property ہے metals کی جس کو ہم بولتے ہیں alloy اس میں کیا ہوتا ہے کہ different metals کو combine کر کے ایک new metal بنا دی جاتی ہے جسے ہم بولتے ہیں alloy پھر وہ metal نہیں ہوگی وہ پھر کیا ہوگا alloy for example جو german silver ہے اس کو بنایا جاتا ہے by combining the copper zinc and nickel یہ تینوں metals کو melt کیا جاتا ہے melt کر کے ایک new metal بنایا جاتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں german silver silver بھی ایک alloy ہے تو یہ آپ کے پاس یہ سیلور کو پھر use کیا جاتا ہے different چیزیں بنانے میں جس میں آپ کے پاس pipe's آ جائیں گے house house nozzle آ جائیں گے jewelry آ جائے گی تو اپنی مرضی سے ان properties کو use کرتے ہوئے ہم جو ہیں وہ different جگہوں پہ ان metals کو use کر سکتے ہیں 6 class اب ہم چلتے ہیں next up topic of the classification of the elements elements two groups میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا metals and non metals metals ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے properties بھی دیکھیں ان کے uses بھی دیکھیں اب non metals کیا ہیں all the elements other than the metals are called the non metals کہ ہم نے جو properties پڑھی ہیں metals کی gene elements میں وہ properties نہیں ہوں گی وہ characteristics نہیں ہوں گی وہ belong کریں گے from the non metal group for example carbon hydrogen chlorine sulfur یہ ساری کساری کونسی ہیں non metals اب ہم properties دیکھتے ہیں کہ non metals کی properties جو ہیں وہ metals سے کس طرح سے different ہیں تو metals جو ہیں ہم وہی properties ڈسکس کریں گے states hardness lustر یہ ساری property کہ non metals وہ کس طرح سے ان سے different ہیں تو اب سب سے پہلی property non metals found in the three states solid liquid and gas جو متل جو تھی جو تھی فاؤنڈ تھی فاؤنڈ تھی اندا only one state solid لیکن جو نون metals ہوتی ہیں وہ تینوں states میں ہوتی ہیں solid بھی ہوتی ہے liquid بھی ہوتی ہے gas بھی ہوتی ہے جیسے کہ carbon solid ہے کوئیلا اس طرح کلورین ہے nitrogen liquid بھی ہوتی ہیں گیس بھی ہوتی ہیں نیکس آپ کے پاس آجتی ہے کہ نون میٹلز آئی نوٹ ہارڈ یہ ہارڈ نہیں ہوتے یہ بریٹل سالڈ ہوتے ہیں بریٹل کا مطلب ہوتے ہیں بھربرے کہ آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ توڑ سکتے ہو نیکس آپ کے پاس آجتے ہیں کہ نون میٹلز have no shine or lustر ان میں کوئی شائننگ یا شائنی سرفس نہیں ہوتی لسٹر شور نہیں کرتی ہیں نیکس آپ کے پاس آجتی ہے they have low melting and boiling points تو کہ یہ ہارڈ سالڈ نہیں ہوتے اس دن کے ملٹنگ اور بولنگ فائنٹس بھی اتنے ہائی نہیں ہوتے ہیں اس کے پاس آجاتے ہیں most of them are the bad conductor of electricity جو non-metals ہوتی ہیں یہ bad conductor of electricity ہوتی ہیں electricity کو اپنے اندر سے پاس ہونے نہیں دیتے لیکن ایک non-metal ہے grey fight یہ good conductor of electricity ہے یہ اپنے اندر سے electricity کو پاس ہونے دیتا ہے grey fight is the form of the carbon تو یہ اپنے اندر سے electricity کو پاس ہونے دیتا ہے next time ہم uses پڑھتے ہیں کہ non-metals جو ان properties کے بہاپے کہاں کہاں پہ use ہوتی ہیں اس طرح سے ہم انہیں metals کے uses پڑھے تھے کہ different manufacturing industries میں جو ہیں وہ metals use ہوتی ہیں اس طرح non-metals بھی بہت important ہیں ہمارے لئے ان کو بھی use کیا جاتا ہے different places تو metals کے properties کے بہاپ پہ ان کے uses ہیں سب سے پہلا use جو very important ہے کہ air contains the different gases which are non-metals جیسے کہ air میں nitrogen ہیں hydrogen ہے oxygen ہیں carbon dioxide ہیں تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں non-metals ہیں next آپ کے پاس ہے flame of oxy fuel used to cut the metals یہ oxy fuel flame کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر oxygen کو óxidation کا process ہوتا ہے کہ oxygen کو use کیا جاتا ہے اس flame سے metals کو cut کیا جاتا ہے جب اس کے پاس امرvania ہے بناسپتیmac کیا جاتا ہے آن سوائل تو بناسپتی کھیں پیENCE گی کرنے میں جتند CAL کی نیٹ نیٹ here کو بھی دلخل کریں گے پر مائچ اس کے لئے پیدا ہے خلال ایک مائچ جاملائکی کام ہاں کا خلال ایک جامل لگ میں پیدا ہے کوئی مائچ کامل جاملہ جیلی کو گریفایٹ گریفارٹ اس پر میک دا پینسلز اس کے دائمونڈ کا بارے میں اپنی بک پہ ایک انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے کہ ڈائمونڈ is a non metal but it is hardest کچھ جو ہے میکٹلز بھی اور نون میکٹلز بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنی پروپٹیز کو ویری کر لیں جسے ہم نے گریفارٹ کا کہا تھا کہ باقی سارے نون میکٹل جو ہے وہ بیڈ کنڈکٹر لیکن گریفارٹ جو ہے وہ گوڈ کنڈکٹر ہے اسی طرح جو ڈائمونڈ ہے وہ باقی سارے نون میکٹلز ہیں وہ بریٹر سالڈ ہے یعنی کہ اتنے ہارڈ نہیں ہوتے لیکن جو ڈائمونڈ ہے وہ ہارڈ ہے اسی طرح یہ شائنی بھی ہوتا ہے اور اس سے جلری وغیرہ بھی بنای جاتی ہے تو ڈیفرنٹ جو ہیں پروپٹیز جو ہیں وہ جو مین ہیں وہ نون میکٹلز کی ہیں لیکن کچھ پروپٹیز جو ہیں وہ میکٹلز والی بھی شو کرتے ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم لوگ نے پروپٹیز پڑھی میٹلز کی اور نون میٹلز کی علم کو ہم نے یوزیز بھی دیکھے کہاں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں نیکس ٹاپک ہے اس چپٹر کا دیٹھ اس کمپاؤنڈ یہ آپ کے ایکسرسائز کا نوع قسطن بھی ہے کہ ڈیفائن ڈ ایکسپلین ڈا کمپاؤنڈ تو جس طرح ہم نے ایٹمز کے بارے میں پڑھا کہ ایٹمز کمپاؤنڈ ہوکے ایلیمنٹس بناتے ہیں تو آگے پھر جو کمپاؤنڈ کی طرح بنتے ہیں کہ when two or more ایلیمنٹس کمپاؤنڈ کیمکلی نہ فکسٹ ریشو کمپاؤنڈ is found کہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایک خاص ریشو میں خاص ریشو کا مطلب کیا ہے کہ ایک کونٹیٹی فکسٹ ہوتی ہے کہ اس میں ایک ایلیمنٹ آئے گا اتنے اماؤنڈ میں ایک ایلیمنٹ چاہیے اتنے اماؤنڈ میں دوسرے ایلیمنٹ چاہیے ان پر کمپاؤنڈ کیا جاتا ہے تو وہ جو کمپاؤنڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کمپاؤنڈ بناتے ہیں ان کی ایکزامپل بہت ساری ہیں تو وارٹر آ گیا کاربن ایک سائیڈ ہے سوڈیم کلورائیڈ ہیں یہ سارے کے سارے کمپاؤنڈ ہیں یہ کس طرح سے بنتے ہیں فرقامپل وارٹر ہے اب وارٹر جو کا فارمولا ہوتا ہے آپ کے پاس ایچ ٹو او تو وارٹر جو مل کے بنتا ہے باعدہ ایلیمنٹس آف ہائیڈروجن آنڈ اکسیجن یہ دونوں کمبائن ہو کے کیا بناتے ہیں وارٹر اب فیکسٹ ریشو کا مطلب کیا ہے کہ اکسیجن کا ایک ایلیمنٹ یعنی کہ ایک ایٹم آئے گا اور ہائیڈروجن کے کتنے میں لے ہیں کہ ٹو یہ وان اور ٹو کی ریشو میں یہ جو ملتے ہیں دونوں آئیلیمنٹس ہائیڈروجن آنڈ اکسیجن ایک سپیسیفک کمپاؤنڈ بناتے ہیں جسے ہم وارٹر کہتے ہیں اسی طرح کاربن ڈایکسائیڈ ہے کاربن ڈایکسائیڈ میں کاربن آنڈ اکسیجن ایلیمنٹس ملتے ہیں تو آپ کے پاس کاربن ڈایکسائیڈ اب آگے ایکسپلینیشن میں آپ کا لکھو گے کہ ایلیمنٹس جو کسی بھی کمپاؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں ان کو ایزیلی سیپرٹ نہیں کیا جا سکتے ہیں جیسے وارٹر ہے وارٹر کو ویڈاؤٹ اینی کیمیکل پروسس کیا ہم جو ہے وہ ہیڈروجن کو علاگ اور اکسیجن کو علاگ کر سکتے ہیں نہیں کہ یہ کیمیکلی کمبائنڈ ہوتے ہیں تو ان کو سیپرٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی کیمیکل میتھرڈ یوز کرنا پڑے گا تو ہم نے پڑا تھا کہ ایلیمنٹس جو ہیں ٹوٹل وان سیرو نائن ایلیمنٹس جو ہیں وہ ابھی تک بھی سکور ہوئے ہیں یا ابھی تک جن کے بارے میں پتا ہے لیکن کمپاؤنڈ جو ہیں وہ بہت سارے ہیں کہ وان سیرو نائن ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے آپس میں کمبائن ہو کے ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو دیر آر کاؤنٹلس کمپاؤنڈ ان دا یونیورس سیکنڈ پراپٹی کیا ہے کہ پراپٹیس آف دی ایلیمنٹ چینج بیندے کمبائنڈ وید اینی کمپاؤنڈ کہ جب ایلیمنٹس جو ہیں وہ کمپاؤنڈ میں کمبائن ہوتے ہیں تو ان کے پراپٹیس کمپلیٹی چینج ہو جاتی ہیں فر جامپل ہارڈوژن اور اکسیجن ہیں ان کو نام روٹین میں ہم جو ہیں وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ٹچ کر سکتے ہیں ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن جب یہ دونوں جو ہیں وہ کمبائن ہو کے وارٹر بناتی ہے تو وارٹر جو ہیں وہ اس کو ہم ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ جو ہائیڈوژن اور اکسیجن ہیں ان کی اپنی الگ پراپٹیز ہیں لیکن جب یہ کمبائن ہو کے انہوں نے وارٹر بنایا تو ان کی پراپٹیز کمپلیٹی چینج ہوگی ایک نیو سبسٹینس بنا جس کی پراپٹیز اور جس کی کریکٹریسٹک جو ہیں وہ ساری کی ساری ڈیفرنٹ ہے پروم دے کمپوننٹس ہائیڈوژن اینڈ اکسیجن تو آپ وارٹر کی اگزامپل لے کے آپ اس کو ایکسپلین کرو گے کہ ہاو کمپاؤنڈ جو ہے ویری کرتا ہے پراپٹیز پروم دے کمپوننٹس ایلیمیٹس ہائیڈوژن اینڈ اکسیجن تو یہ آپ کے ایکسسائز کا کوسٹن تھا کہ ہم نے ٹوٹل جو ہے وہ تین کوسٹن کیے ہیں فرسٹ کیا ہے سیکنڈ کیا اور لاسٹ والا کیا ہے یہی آپ لوگوں کی ڈائیری ہے نیکس لیکچر تک آپ لوگ نے یہی اپنا چیپٹر جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کو آپ نے اچھے سے لان بھی کرنا اور رائٹ بھی کرنا ہے